چھوکر نیاز بیک میں گھر کی چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا جبکہ حادثے میں زخمی ہونے والا 35 سالہ تارک ہسپتال میں دم توڑ گیا ہے پولیس نیلاش کو مرداخانے منتقل کر دیا اور تین زخمی ہسپتال میں ابھی بھی زیرے علاج ہیں مزید تفصیلہ جانے کے مدسر حسین سے مدسر بتائیے گا مزید تفصیلہ جانے کے لئے لیکن یہ ایک سوسناک واقعہ پیش ہے تین زندگی کے بعد سے زخمی تفصیلی تھی جس کے لئے پانچ فراد زخمی ہوئے تھے جس میں انشاءاللہ جو تارک تھا وہ شدید زخمی تھا جس کو افتال ممکن کیا گیا جہاں دکٹروں نے جو تارک کی موت کی تفصیلی کر دی ہے جس کے تین فراد ہیں ان کی افتال میں دا جا رہی ہے جس میں پینٹی سالہ سمینہ چودہ سالہ چاش اکتالی سالہ خالد شامل ہیں جبکہ ایک جو زخمی تھا وہ مولی زخمی تھا جس کو تین داست کے بعد زمینہ چھوٹی گئے دی ہے اس کے لئے سے جو اب محلے داروں کا کہنا ہے کہ یہ خصہ آل چیز تھی جب سیز آنڈی آئی تو زور دار دماغے سے یہ چندگیری جسے علاقے میں پاپو آراز پھیل گیا پہلے جو ہے محلے داروں نے اپنی مدد آت کے بیعت زخمی کو مدد تلے نکالا بعد ازاں جو رسکو کیمیں ہیں وہ بھی موقع پر پہنچی اور اس کے لئے جو کرین ہے وہ تحقیق چاہیے ان کی وجہ سے زخمیوں کو جو ہے وہ ملوے تلے نکالنے میں تحقیق کا سامنا کرنا پڑھ بہت زخمی تھا جہاں پر تمام زخمی بھی حالت سے ہے وہ تحقیق سے باہر بتائی جا رہی ہے اس کے لئے سے پیس کا کہنا ہے کہ یہ تفاقی آتا ہے لاز کو ضروری کاروئی کے بعد غصہ کے حوالے کر دیا جائے گا ٹھیک ہے مدد سیر حسین بہت شکریہ آپ ڈی ایج کرنے کے لئے